بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم عزیز دوستو آج تاریخ ہے سترہ اگستو ہزار چوبیس غلہ مڈیاری والا سے آج کے ذریع جناز قطعہ ترین ریڈز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس وقت موجی مارکیٹ کے اندر مندی بنی ہوئی ہے چاول کی بہتر ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے چاول مارکیٹ میں بھی مندی بنی ہوئی ہے جس کے وجہ سے موجی مارکیٹ کے اندر بھی مندی کا رجان بنا ہوا ہے اندر دھوان دھار تیزی جاری جبکہ گند مارکیٹ کے اندر مندیوں کے اندر تھوڑی کمزور اور اوپن مارکیٹ تھوڑی مضبوط دیکھی جا رہی ہے کپاس مارکیٹ بارشوں کے باعث پنجاب کے اندر کمزور جبکہ سنگھ کے اندر زبدست تیزی بنی ہوئی ہے نئے تل کے حوالے سے بات کریں تو نیا تل مارکیٹ کے اندر مضبوط اور مستحقم دیکھا جا رہا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج اگلہ مڈیاری والا کے اندر یہ جناس کی ریٹس کیا رہے تو سب سے پہلے بات کریں گے موجی کے حوالے سے تو آج اگلہ مڈیاری والا کے اندر ہائیبرڈ ایری چھے ایک سام جو ہے گیلا مال اٹھارہ سو رپیس لے کا دو ہزار پیمان تک فروہت ہو رہا ہے ہائیبرڈ ایری چھے اچھا مال جو ہے دو ہزار پچاس رپیس لے کا بائیس سو رپیمان تک فروہت ہو رہا ہے جبکہ چند ایک اچھی کوارٹی وی اے پی کوارٹی دھیری جو ہے بائیس سو چاسر پیس لے کا تئیس سو پچیس تیس رپیمان تک فروہت ہو رہی ہے نئی سپر فائن کی بات کریں تو گیلا مال جو ہے دو ہزار پیس لے کر بائیس سو رپیمان تک فروہت ہو رہا ہے اچھا مال جو ہے بائیس سو چاسر پیس لے کر 23 سب چاسر پر مان تک فروہت ہو رہا ہے اور چاند ایک ڈیری اچھا خوشک مال جو ہے چوبیس رو پیس لے کر پچیس رو پیس تک فروہت ہو رہا ہے اسی طرح بات کرتے ہیں نئی موجی پندرہ سی فر نو اور سولہ بانوے کے حوالے سے تو گیلا مال جو ہے ستائیس رو پیس لے کر اٹھائیس سب چاسر پر مان تک فروہت ہو رہا ہے پندرہ سی فر نو اور سولہ بانوے اچھا مال جو ہے انتیس رو پیس لے کر تین ہزار پچاس رپے مان تک سوہت ہو رہا ہے اور چاند ایک ٹھیری جو اچھی کوارٹی سپیشل کوارٹی مال جو ہے اکتیسو رپیس لے کر بتیسو ستر ایسی رپے مان تک سوہت ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں مکی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ کے اندر تیزی برقرار ہے آج نئی مکی غلہ منی آری والا کے اندر اچھی کوارٹی جو ہے پچیسو رپیس لے کر چبیسو رپے مان تک سوہت ہو رہی ہے نورمل کوارٹی مکی جو ہے تیسو چاسر پیس لے کر چوبیسو چاسر پیمان تک سوہت ہو رہی ہے ہلکی کوارٹی مکی جو ہے بائیسو رپیس لے کر تیسو رپے مان تک سوہت ہو رہی ہے اور سپیشل کوارٹی مکی شیشہ مال کی بات کریں تو آج اگلہ منی آری والا کے اندر چبیسو پچاس رپیس لے کر ستائیسو چالیس رپے مان تک سوہت ہو چکی ہے ونڈا کوارٹی مکی کی بات کریں تو آج غلم اڑی عریوالا کے اندر انیس سور پیس لے کر اکیس سور پیمان تک کوارٹی کے حساب سے فروہت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو گندم غلم اڑی عریوالا کے اندر آج ہلکی کوارٹی جو پورٹر والی ہے سوشری والی ہے چھبیس سور پیس لے کر چھبیس سو اسی نوی رپیمان تک فروہت ہو رہی ہے نورمل کوارٹی گندم جو ہے ستائیس سور پیس لے کر ستائیس سو چاس رپیمان تک فروہت ہو رہی ہے اور اچھی کوارٹی گندم جو ہے ستائی سو ساٹھ رپیس لے کر اٹھائی سو رپیس مانگ کی لاکھ بھگ سوہت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں تیل کے حوالے سے تو نیا تیل جو ہے ہلکی کوارٹی تیرہ ہزار پیس لے کر چودہ ہزار پیمان تک سوہت ہو رہا ہے اور اچھی کوارٹی تیل جو ہے غلمر یری والا کے اندر چودہ ہزار پیس لے کر چودہ ہزار پانچ سو رپیس مان تک سوہت ہو رہا ہے کپاس کی بات کریں تو کپاس مارکی میں مندی دیکھی جا رہی ہے آج کپاس عریف والا کے اندر نورمل کوارٹی جو ہے چھ ہزار آٹھ سو روپیس لے کا سات ہزار چار سو روپیمان تک فروحت ہو رہی ہے اچھی کوارٹی پھوٹی جو ہے سات ہزار پانچ سو روپیس لے کا سات ہزار سات سو روپیمان تک فروحت ہو رہی ہے باجرہ کی بات کریں تو آج اگر لامنی اریوالا کے اندر بتیسو رپیس لے کر تیمتیسو رپیمان تک شوہت ہو رہا ہے لال جوار کی بات کریں تو چار ہزار دو سو رپیس لے کر چار ہزار پانچ سو رپیمان تک شوہت ہو رہی ہے سرسو کی بات کریں تو چھ ہزار چار سو رپیس لے کر چھ ہزار سات سب چار سو رپیمان تک شوہت ہو رہی ہے سوری مکھی کی بات کریں تو چھ ہزار ایک سو رپیس لے کر 6400 رپیمان تک سوہت ہو رہی ہے بنولا کی بات کریں تو عریف والا کے اندر 2400 رپیس لے کا 2700 رپیمان تک سوہت ہو رہا ہے اور بنولا کھل کی بات کریں تو 56 کلو وزن کے اندر 3800 رپیس لے کا 4000 رپیس تک سوہت ہو رہی ہے